اسلام علیکم موزرین جوستو آج ہم آئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی اس وقت میں آورسیز پرائم بلوک ایف میں کھڑا ہوں اور یہ موسٹ ہائٹڈ پلیس آف کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے اس طرح کے ویو پوائنٹس کیپیٹل سمارٹ سٹی میں دو جگہ اور بھی بنایا جا چکے ہیں بلکہ تین جگہ اور بنایا جا چکے ہیں ایک تو کیپیٹل ہیلز کے پاس بنایا گیا ہے اور دو لامر کے پاس بنایا گیا ہے چوتھا ہی ہے یعنی یہ کونسٹ مجھے بڑا پسند آیا ہے کہ ایک روڈ سیدھا جاتا ہے پھر وہاں پہ جا کے گول دائرہ بنایا جاتا ہے ایک سرکل اور اس سرکل بھی ایسی جگہ بنایا جاتا ہے جہاں پہ ویو پوائنٹ ہو یعنی وہاں پہ اگر کھڑے ہو تو آپ کو ویو بڑا اچھا نظر آتا ہے تو یہ چوتھا اس طرح کا پوائنٹ ہے ایک تو یہ ہو گیا باقی کے جو تین ہیں وہ بھی ضرور میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ان میں سے ایک میں نے پچھلی ویڈیو میں دکھایا جبکہ لامر کی دو پوائنٹ وہ بھی میں اچھا لاتا لانے والی ویڈیوز میں ضرور آپ کو دکھاؤں گا ان چاروں میں جو سب سے ہائٹڈ پلیس ہے وہ یہ ہے اور یہ پلیس بنتی ہے اوورسیز پرائم بلوک ایف کی پلیس اگر ہم اوورسیز پرائم بلوک ایف کی بات کریں تو یہاں پہ کچھ مکس ہی کام ہے یعنی کٹنگ بھی کافی ہے اور فلنگ بھی کافی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کی اگر اچھی چیز دیکھی جائے تو وہ یہ ہے کہ یہ ہائٹڈ پلیس ہے اور اس کی الیویشن بہت اچھی ہے سامنے آپ کو یہ جو اووریڈ وارٹر ٹینک نظر آرہا ہے یہ بلوک بھی اگزیکٹیو بلوک ہے جبکہ وہاں پہ جو بننے والے ویلاز ہیں وہ بھی آپ کو نظر آرہی ہیں اس کے علاوہ سامنے گولف کورس کی جو کٹنگ اور فلنگ ہے وہ بھی آپ نے دیکھی ابھی میں اوورسیز ایسٹ کی طرف کیمرے کو موف کر رہا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ جگہ تھرڈ بریج کی پلیس ہے یہاں پہ ایک تیسرا بریج بننے جا رہا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے تیسرے بریج کے حوالے سے تیاریاں جا رہی ہیں سامنے آپ کو بلوک بی کا سکول اور پھر مسجد اور اسی طرح رائٹ سائٹ پہ بلوک سی ڈی ای اور اس طرح آگے چلتے جا رہے ہیں سامنے یہ جو آپ کو امارات نظر آئی ہیں یہ ٹریولیز کی بننے والے ویلاز ہیں اور ابھی سامنے آپ کو جو الائٹ سکول ہے وہ نظر آیا ہے اور ایکسس نمبر تھری نظر آئی ہے اور یہ والا جتنا ایڈیا یہ سارا آورسیز پرائم میں فعل کرتا ہے آورسیز پرائم میں بھی جو آور ہیڈ وارٹر ٹینکس ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں اور اگلے ایک سے دو سال میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ بھی ہر سیکٹر میں وارٹر ٹینکس جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے یہاں پہ سڑکیں جو ہیں کمپلیٹ کر لے گئی ہیں ہارٹی کلچر کا کام بھی کمپلیٹ کر لیا گیا جو رہ گیا اس پر کام جاری ہے اس کے علاوہ الیکٹرسٹی کے جو کام ہے وہ بھی جاری ہے کافی عدت تک الیکٹرکل پولز لگ چکے ہیں وہ آپریشنل بھی ہیں رات کو یہ لائٹیں جلتی ہیں اور آورسیز پرائیم کا جو ایریاس میں کافی کٹنگ اور فیلنگ تھی تو اگر آپ یہاں پہ پلات ہے تو اس کو اب ذرا ضرور تھوڑا سا انیلائز کیجئے گا کہ آپ کو یہاں پہ اگر گھر بنائیں تو جگہ کیسی ہے اور اس کے علاوہ بھی میں واپس آورسیز ایسٹ کی طرف موف کر دیا کیمرا یہ وہ جگہ آگے جہاں پہ ایک تھرڈ بریج بنایا جا رہا ہے اس سے پہلے کیپیٹل سمارٹ سیٹی دو بریج بنا چکے ہیں کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور یہ تیسرا بریج ہے میں نے بہت کام ایسی سوسائٹ بلکہ پنڈی اسلام بادوں میں نے کوئی ایسی سوسائٹی نہیں دیکھی جو ایک ہی جگہ پہ پولوں کا ڈھیل لگا رہے ہوں یعنی ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا پول بنا رہے ہوں یہ چیزیں شو کرتی ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کا کیلبر گیا ہے ان کے منٹیلٹی گیا ہے ان کے ذہن میں چیز چل گیا رہی ہے تو جن لوگوں نے لانگ ٹرم میں رہنا ہوتے ہیں اپنے سوسائٹی اپنی پروڈکٹوں اوپر لے کے جانا ہوتا ہے وہی اس طرح کے کام کرتے ہیں وہ لوگ جو شارٹ ٹرم میں پیسہ کما کے ایگزٹ لے لیتے ہیں اپنی سوسائٹی سے وہ اس طرح کے کام کبھی نہیں کرتے وہ موٹی موٹی ڈیویلپمنٹ کرتے ہیں وہ چیز جو بس دیکھنے والی ہوتی ہے جبکہ کیپٹل سمارٹ سیٹی میں جو چیزیں ہیں وہ بلکل اس کے برعکس ہے یہ دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی ورد کو بڑھانے کے لیے کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر وسیع پر مانے پر یہاں پر کٹنگ اور فلنگ کا کام کیا گیا ہے بلکل اس کو کافی سا رہی لیا جو ہے اس کو پلین کر لیا گیا ہے جب یہ گولف کورس کپلیڈ ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کیپٹل سمارٹ سیٹی کی جو خوبصورتی ہے اس کو چار چان لگ جائیں گے اور جب یہاں پر ویلاز بننے شروع ہوں گے فردر تو پھر تو یہ اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا ابھی بھی آپ اس فریم میں دیکھیں تو دور دور تک آپ کو کپٹل سمارٹ سیٹی کی زمین نظر آ رہی ہے وہ لوگ جنہوں نے یہاں پر انویسمنٹ کی ہوئی ہے میرا ان کو مشہی ہے کہ وہ اپنی انویسمنٹ کو اگر ہولڈ کر سکتی ہیں انہیں پیسے کی مجبوری نہیں ہے تو وہ ضرور ہولڈ کریں آنے والے وقتوں میں یہ کپٹل سمارٹ سیٹی پنڈی اسلام آباد کی سب سے ٹاپ سوسائٹیز میں اس کا نمبر ہوگا اور یہاں پر پلوٹس بہت مہنگے ہوں گے تو یہ اگر آپ کی یہاں پر انویسمنٹ ہے تو اس کو اگر ہولڈ کر سکتے ہیں تو ضرور ہولڈ کریں آپ کو ایک اچھا ریٹرن ملے گا آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھرو آؤٹ آپ نے آورسیز پرائم بھی دیکھا آورسیز ایسٹ بھی دیکھا اگزیکٹیو بلوک بھی دیکھا اور آپ نے دیکھا کہ ڈیویلپنٹ کی سپیڈ کافی تیز ہے صرف ایک چیز یہاں پر مجھے تھوڑی کمی نظر آتی ہے اور وہ ہے اگزیکٹیو ون اگزیکٹیو ون کی جو بھی مسئلے مسائل ہیں اگر لینڈ نہیں ہے تو اس سوسائٹی کو چاہیے لینڈ جلدی سے ایکوائر کریں اور اس کی ڈیویلپنٹ پر کام سٹارٹ کریں کیونکہ بہت سارے لوگ ویڈیوز پر کمنٹ کر کے اب اگزیکٹیو ون کے حوالے سے پوچھتے ہیں اور اگزیکٹیو ون کی جو ڈیویلپنٹ ہے اس کا وہ میار اس کا وہ یعنی سپیڈ نہیں ہے جو ہونی چاہیے اور اس کی وجہ مجھے صرف ایک ہی نظر آتی ہے کہ وہاں پر شاید سوسائٹی کے بس لینڈ نہیں ہے کیونکہ اگر لینڈ ہوتی تو اس کو بھی تلڈ ڈیویلپ کر چکے ہوتے گی مجھے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں چینل کو سبسکرائب کرنے سے آپ کو ساری ویڈیوز ٹائم پر ملتی رہیں گی اور آپ اپ ڈیٹڈ رہیں گے اور اس طرح کی جتنی بھی اچھی اچھی ویڈیوز ہوں گی وہ ساری آپ کو ٹائم پر ملیں گی اور آپ بار وقت اچھا فیصلہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے